اور وہ مالدار جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود سستی کرتا رہا کاحلی کرتا رہا گھر کا کام ہو جائے بعد میں حج کو جاؤں گا بچیوں کی شادی ہو جائے بعد میں حج کو جاؤں گا ابھی کاروبار سٹ نہیں ہوا بعد میں حج کو جاؤں گا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے بعد میں حج کو جاؤں گا ابھی مجھے دنیا میں بہت عیش مستی کرنا ہے لاشٹ میں جا کر کے ایک دم توبہ تلہ کر کے آوں گا اس طرح کر کے جو لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں ان کی نیت کی وجہ سے خراب اور فاسد نیت کی وجہ سے ان کو زندگی بھر حج کی توفیق ہی نہیں ملتی اگر ملتی بھی ہے اور وہ حج پر چلے بھی جاتے ہیں ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے بڑی عمر میں جو لوگ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے حج پر جاتے ہیں وہاں جا کر بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ حج کرتے ہیں سستی کے ساتھ مینہ میں جاتے ہیں سستی کے ساتھ عرفات میں جاتے ہیں ان کو ان کو گالیاں دیتے ہیں کیا یہاں انتظام ہے کھانا صحیح نہیں ہے پینا صحیح نہیں ہے مزدلفہ میں سونے کے لئے کوئی خاص جگہ نہیں ہے انگلی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج کالے کپڑے میں لپیٹ کر مو پر مار دیتا ہے میں نے تجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے میرے نبی کی زمین کی تو برائی کرتا ہے یہاں آ کر کے میرے حرم کی تو برائی کرتا ہے مکہ کی تو برائی کرتا ہے مدینہ کی تو برائی کرتا ہے تیرے حج کی مجھے کوئی ضرورت نہیں